تو آج اس لیے بات کریں گے ڈاؤد ینیسٹی آف جنین ٹیکنالوجی ایڈمیشن دوہدار اکی سو بائس میں آپ کے اسے اپلا کر سکتے ہیں یہ ساری مزید ایڈیٹی میں اس ویڈیو بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ کو ایڈ تک لازم دیکھنا ہے تاں کہ آپ کے کوئی چیزیں نہیں دے تو میں یہاں پر آپ کو انڈرگریوژیشن ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں وہ کلے کرانا ہوں تو آپ کو یہاں پر گوگل میں جا کر کے ساتھ کر لینا ہے ڈا� جکا گئی ہے ڈیو ایٹی داؤد ینیسٹی آف جنینیو ٹیکنالوجی اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرلو گے تو آپ کے سامنے انٹروفیس داؤد ینیسٹی آف جنینیو ٹیکنالوجی کا افیشل ویب سائٹ پہ جو پر ہو جائے گا تو یہاں پر لکھا ہوئے ایڈمیشن فارم جیسے آپ ایڈمیشن پہ کلک کرلو گے ایڈمیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو انٹروفیس آئے گا وہ اس طرح کا آئے گئی ہے یہاں پر لکھا ہے ہوں بی ای اور بی ایس پروگرامو بی ایم آس او پی ایڈی پروگرام کیسی اسٹوٹ کیا ڈاونڈوڈو کانٹکل لاغن نے ریجسٹریشن ڈیو ایٹی ویب پروٹل انڈ نیو ایچ میں یہاں پر آپ کو جا کرکہ ریجسٹریشن اکاون پہ کلک کرنا ہے یہاں پر جاؤ کرکہ لاغن نے ریجسٹریشن انڈ ویب سائل کرلو گی تو اس کے بعد آپ کے سامنے انٹروفیس داؤد یا سا لوگ کلک کرلو کو ریڈ کر لینا ہے یہاں سے ہن سے لے کر فائب تک ہوا ہے ساری چیزیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ریچسٹریش اکاؤنٹ کے لیے یہاں پر نیچے دیئے گی کریئی اکاؤنٹ نمبر پہ کلک کر لینا کریئی اکاؤنٹ پہ وہی کلک کریں گے جس نے جس نے کریئی اکاؤنٹ کر لیا ہے وہ یہاں پر جا کر کے اپنے ایمیل پاسورڈ اور یہاں پر انٹر کیپچٹ جو کوڈ ہے وہ یہاں پر لگا کے سائن ان کریں تو ہم پہرے یہاں اکاؤنٹ پہ جا کر کے ایک اکاؤنٹ پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پر اکاؤنٹ پہ آپ جیسے کلک کر لوگے تو پرسٹا فال آپ کو اپنا جو کریئی اکاؤنٹ ہے وہ داؤر یونیسٹی ای آفیشل ویب سائٹ پہ ریجسٹریشن اکاؤنٹ بنا لینا ہے یہاں پر جیسے ہم نے کلک کیا ہے تو پرسٹا فال آپ کا نام یہاں پر ایڈ کر لینا ہے نام ایڈ کرنے کے بعد اپنے فادر کا نام اس کے بعد اپنے ایمیل جو ایک ٹو ہونے چاہیے جس پہ جسے آپ ریجسٹریشن کر لوگے یہ ایمیل آ جائے گی اس کے بعد آپ کو سین ایسی نمبر اس کے بعد آپ کا مومبال نمبر مومبال نمبر میں تھوڑا سی ایشیو آئے گا یہاں پر بولے گا کریکٹر ہونے چاہیے وہ ٹویلو ہونے چاہیے لیکن آپ کے نمبر میں جو کریکٹر ہوگا ہوئی لیول ہوگا تو یہاں پر آپ کو کیا کہنا فسٹا فال نائن ٹو جو پاکستان کا کوڈ ہے وہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد جو زیرو ہے وہ آپ کو پٹھ نہیں کرنا یہاں سے تھری سے جو آپ کا نمبر اسٹارڈ ہوگا فارزمپل نائن ٹو تھری فور سیون ون تھری فائی نائن فائی ڈور ون یہ آپ کا مومبال نمبر ہے تو یہ آپ کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک پاسٹر اور ریٹرا پاسٹر وہی لگانا جو یہاں پر آپ نے پاسٹر ایڈ کیا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے انٹر کیپچوڈ کورڈ آپ کا کونسا انٹر کیپچوڈ کوڈ وہ لگانا ہے جو آپ کے سامنے یہ بلیک لائن سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی سمال اور لارڈ لیٹر وہ یہاں پر آپ کو لگا کے ریجسٹریشن پہ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا جیسے آپ ریجسٹریشن آکاؤنٹ پہ کلک کرلو گے جو یہاں پر آپ نے ای میل ایڈ کی تھی اس ایمیل پہ ایک داؤد یونیسٹی آگا ایک ایمیل آ جائے گا اس پہ ایک بلو لائن ہیڈ لائن سے آپ کو جو ہے وہ لنک دی جی گئی ہوگی اس پہ جیسے آپ کلک کرو گے کلک کرنے بعد آپ کو وہی ایمیل یہاں پر ایڈ کر لینا ہے جو آپ نے ایک سیسیشن اکاؤنٹ کے تیر ایڈ کی جی اس کے بعد آپ کو یہاں پر آ کر کے اپنا جو پاسور تھا وہ یہاں پر حصیک میم تو آپ کا کسٹ آ کرلنا ہے جیسے آپ وہی کود لکھیا جو آپ کے سامنے اوپر شو تو یہ نمبر آ کرنے کے بعد آپ کو سائنن پے کلک کرو گی سائنن پے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہون پیج ڈسک بورڈ اپ کے سامنہ آفیڈ ہو جائے گا تو یہں پہ لکھا ہوا ہے bliver業ہ پروڈرم ایڈمیشن فارم یا PSP � tuned ایڈمیشن فارم. یہاں پر دو ہے آپ کس میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں. ہم بات اس ویڈیو بات کریں گے بیچل پروگرام ایڈمیشن فارم. اس کے بعد یہاں بننے کے جاؤں گے تو کچھ جنرل انفرنسٹرکشن ہے جو آپ کو ریڈ کر لینے ہیں. یہاں پر میں زیادہ ٹائم لینے ہوگا یہ لیکن فرس طرح آپ کو فارم سمیٹ کرنا ایک بات فیس چالن آپ کا ہوگا وہ پی کرنا ہے پنجویس سو سندھ کسی بھی برانچ سے سندھ بینک برانچ سے آپ کو یہ فارم فیس جو ہے وہ کر لینے ہیں. اس کے بعد یوز ایک کمپیوٹر سسٹم فائل اپلوڈ فارم دو ناٹ فل دی اپلیکیشن بار موبائل آپ کو موبائل کی طرف سے موبائل جو فارم ہے وہ فل نہیں کرنا ہے آپ کمپیوٹر پہ جا کر کے اپنا فارم جو ہوگا وہ صحیح فل کر لینا ہے. اس کے بعد نیچے جاؤ گے تو کیپ یور موبائل ایک تو ایوری اپ ڈیٹس جن صاحب کا جو موبائل نمبر ہے اس میں جو ای میل اور آپ کا موبائل نمبر دونوں لگے ہوئے وہ دونوں ایک تو ہونے چاہے کسی بھی طرح آپ کو یونیسٹی کی تحت آپ کو کوئی بھی چیز سے ایسنس آ سکتا ہے. تو نیچے جاؤ گے تو کیپ چیکنگ یور ویب سائیڈ ایڈمیشن پورٹر ایڈو لے لیا آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہی جو رہی اس کے بعد سسٹر نمبر فائیڈ میں یور ایڈمیٹ کارڈ ویل ایڈمیٹ کارڈ اس کے بعد نیچے جاؤ گے ایڈمیٹ کارڈ کہنا او ری جنال سی نیسی بیو فارم بلو بھی میڈیٹ ٹو فار ٹیسٹ ٹیسٹ کے لیے آپ کو بیو فارم یا سی نیسی لازم ہونا چاہیے اٹیٹی یورپ میری سینٹ پاسفورٹ سائز فوٹو ویت بلو بیک گرانڈ اس کے ساتھ آپ کو کلینا فار فردہ انفرمیشن یہ اس کی لنک ہے اس کے بعد ٹیسٹ ویل بی اپلوڈ کراتی کسی سینٹر سے آپ کو گیا جائے گا اس کے بعد ہم اوپر جاتے ہیں بیچل فارم ایڈمیشن پر کلک کر لیتے ہیں تو جیسے آپ نے بیچل فارم پر کلک کیا تو آپ کے سامنے جو انسٹرکشن فارم آ گیا فرسٹ آف آلے یہاں پر لکھاؤ انسٹرکشن پروگرام سکیٹیگری اپلوڈ پسنل ڈیٹیل پیرنٹس ڈیٹیل 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 سے بات تکنا لگی یہاں پر ہم جائے گی انسٹرکشن میں یہاں پر کلیفلی پریس فلی اوپ یور فارم پہ فیلڈ مارک سے اسٹا آمنٹیٹوری جو اسٹا لگے ہوئے کالنس ہوں گے وہ آپ کو آہ فل کر لینے اس کے بعد فارم جو اپنا اس کا اپنا سینسی بھی فرم ہونا چاہیے تو چلی نیکسٹ پہ کلک لیتا ہے جیسے آپ میکسٹ پہ کلک لگے تو پرگرام پھونس آئے پرگرام اپلائیڈ یہاں پہ جائیں گے اور پرگرام بی ایس پہ کلک لیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک لیں گے جیسے ہم نیکسٹ پہ کلک کر لگے تو آپ کے بعد اسٹیو نور 3 آئے گا کیٹیگری اپلائیڈ کیٹیگری اپلائیڈ میں یہاں پہ لکھا ہے کیٹیگری اپلائیڈ فار بی ایس پروگرام کینڈیڈیٹ از اللہ تو سیلیکٹڈ ملٹیپل جوائس فار اے پروگرام تو سیلف ہے یا سند دو میسائل سے سیلفی افنانس یا سند دو میسائل میں کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر جا کر کے نیسٹ پہ کلک کر لیتے ہیں جیسی آپ نیسٹ پہ کلک کر لوگا تو فیسٹا فال ہو جائے گی تو ہم یہاں پر جائیں گے اور اپنے پکچٹر ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کریں گے جیسے آپ پکچٹر اپلوڈ کر لوگے اس کے بعد پرسنڈ ڈیٹو اور فیسٹ آف ہوئے آپ کا نیم ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پادر پادر کا نام ہونا چاہیے جو آپ کے فار میں ہے اس کے بعد اپنا منگویڈ کے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اپنا جو منگویڈ نمبر ہے وہ ایڈ کر لیتی ہیں یہاں پر آپ کو اپنے ڈیٹا پر ایڈ کرنے کے بعد کانٹیکٹ مومبال نمبر یہاں پر آپ کو ایڈ کرلینا ہے کانٹیکٹ مومبال نمبر ایڈ کرنے کے لئے آپ کو کوئی بھی نمبر یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایک ٹور ہانا ہے ہم یہاں پر اپنا ممبر نمبر ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر جا کر کے اپنا ریلیجس کنسا اسلامی یا سندگی کرسچن یہاں پر سارے ریلیجس آپ کے پاس شور ہیں آپ کا سٹی کنسا ہے وہ یہاں پر آپ کو سٹی نمبر ایڈ کر لیں ہم یہاں پر جا کر کے اپنا جو سٹی نمبر ہے وہ سلیٹ کر کے ایڈ کر لیں گے جیسے اب یہ کر لو کہ اس کے بعد آپ کا ڈومیسال جسٹ کنسا ہے وہ یہاں پر آپ کو کلن ہے اپنا جو ریل ہوگا وہ یہاں پر کر سکتے ہیں تو ہم جائیں گے یہاں پر اور نیچے جا کر کہنا جو ڈسٹرک ہوگا وہ یہاں پر سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کا ڈومیسل ڈسٹرک کہاں سے ہے وہ یہاں پر آپ کو آگ کار کر کے سیلٹ کر لیں جیسے یہ ڈیٹیل ایڈ کر لو اس کے بعد نیچے جا کر کے آپ اپنی کینیٹی ٹیملیٹر میٹکلی شو ہو جائے گی آپ کا کنٹری نمبر کونسا ہے وہ یہاں پر آپ کو ایڈ کنٹری ہے وہ کنٹری سیلٹ کریں گے جیسے یہ کر لوگے اس کے بعد کمپلیٹ پوشٹو لیڈس ویٹھی اور سیٹی ڈسٹرک یہاں پر آپ کو کمپلیٹ کلے نہیں ہوں پوشٹو لیڈس چیک پرمیٹ ایڈس آپ سیم ایڈبو کلیں پھر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پر فرمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچٹ پہ کلک کر لیں جیسے آپ نیچٹ پہ کلک کر لوگی تو میری پاس جو نیچٹ پھر پہ وہ سلو ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا کن سا ہے حیشن کنسا ہے پرابیٹ سروس یا بزنیس ہے فرمر ہے جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ کو کن سا ہے پر جو فادر کی سیلٹ ہوا گی اسکے پاس فادر کہ سین jacket اور آپ کو کن سا ہے واہاں پر ہم جاتی ہے اپنا جو فادر کا سین لڈ کریں گی اس کے بعد پیرنٹ گارڈینoe pill جیسے آپ کا فر فادر ہے جو ریلیجیس ہے وہ کون سائل اس کے بعد آپ کو گارڈین نیم کون سائل آپ کا فادر ہے یا کوئی اور ہے آنکل ہے اس کے بعد آپ کو نمبر آپ پینٹس یہاں پر آپ کو لکھے لیند ہے آپ کے کتنے نمبر پر جو آپ کو فیملیوز پیڈ پینٹ کرتے ہیں اس کے بعد منطل انکم آپ کی کیا ہے فادر کی اور پیرنٹ گارڈین سیل نمبر مومبال وہ کون سائل وہ یہاں پر آپ کو ایڈ کلن ہے گارڈین ریلیجیس اپنے جو ایڈ کی وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یا کوئی نیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے کوئی ایک اتعایشی نہیں آئے گا اس کے بعد کیا ہے اکیڈوم کی ڈیٹیل میں آپ کو فیسٹ آف آل میٹر کی جو کوئی آپ کی رکارمنٹ ہوگی وہ آپ کو ایڈ کر لینے ہیں اس میں کوئی میجر سبزوٹ سانس تھا یا کمپیٹر سا اور ٹوٹل مارس اس میں جو تھے وہ کتنے دی میٹر کی اس کے بعد آپ کے جو مارس ہے وہ کیا ہے یہ یہاں پر ایڈ کر لیند ہے آپ نے پ vir mul نی اس کے بعد آپ کا بورڈ کا نام جو ہوگا وہ یہاں پر آ کر کے انے بورڈ کا نام اٹھ کر لیند ہے۔ اپنے آپ کے انٹر کی qualification اور اس میں میڈر سبجٹ آپ کا کون سا ہے پری میڈیکل ہے پری ایجینئری انگ ہے وہ شاری یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے میجر سبجٹ کیا ہے کالے نیم آپ کا کون سا ہے وہ یہاں پر آپ کو ایڈ کر لینی ہے گورنمنٹ ہے وہ کہاں سے ہے وہ یہاں پر пойیڈ یہاں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے جو بورڈ کا نام ہے وہ اسکول ڈاؤن کر کے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کو کیا کرنا نیسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نیسٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو کیا آپ لاسٹ آپشن ہے آپ کو پیریٹی پارڈ ون ہے ٹو ہے ٹھری فور فائی سکس ٹیکنال آج ہے یہاں پر آپ کو بیس کمپٹیسن سمانی ہے ماتھیمیٹک آٹفیہ انٹیجن سے کمپٹیسن سائنس ہے وہ ہی نہیں ہوئے اور بھی اس جو سائبر سیکرٹی ہے وہ آمان نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ کو سیلٹ کر لے ہیں کوئی بھی یہاں پر میٹھے پیریٹی ہے یہ لاسٹ ہے اس کے بعد آپ کو جا کر کے سمنٹ پہ کلک کرنا جیسے آپ سمنٹ پہ کلک کر لوگی تو فائیو آپ کو پیریٹی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا سمنٹ پہ کلک کرنا یہاں پر پیریٹی اور فیس چالا نوہر مقان اسٹوڈنٹ ڈیسٹ بوڑ آپ کا پورو فارم یہاں پر آپ کے سمیشہ ہو گیا ہے جیسے آپ اپنا فارم ریڈ کر لے سکتے ہیں فارم سمنٹ آپ کا ہو گئے اس کے بعد آپ پیریٹی اور چیلنڈ فیس کر لیتے ہیں آپ کی جو چیلنڈ فیس ہے وہ میں نے آپ کو آل ایڈی بتا دی ہے پنجیسو ہے وہ آپ کا چیلنڈ سنگ بینک سے کسی بھی سنگ بینک سے جا کر کے بلا سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ فارم سمنٹ ہونے کی ساری پروسس کمپلیٹ سمنٹ آئی ہوگی تھی